بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بڑے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے بڑے لوگوں کی تعریف کیا ہے اور بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں ان کے کیا عمل داخل ہے بڑے لوگ میں انہیں مانتی ہوں جو سائبِ عمل اور سائبِ کردار ہوتے ہیں یعنی ان کا کردار بے لاؤس ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے اور ان کے عمل جو ہے وہ بہت سچا اور کھرا ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں اسے بے یقین بھی کرتے ہیں میں ایک کمپنی میں کام کرتی تھی اور وہاں سے میں ٹریننگ دینے کے لیے پاکستان کے مختلف شہر میں جائے کرتی تھی تو ہمارے سٹاکھ میں ایک لیکچر وہ ابھی بھی ہے مگر وہ کمپنی کیونکہ ختم ہو گئی ہے لیکن ہمارا رابطہ ان سے ابھی تک ہے ان کا نام ہے میاں محمد قیسر میں گئی تھی لاہور ٹریننگ دینے کے لیے تو انہیں قیسر کو معلوم ہوا کہ میں آئی وی ہوں لاہور وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ جب میں ان کے گھر گئی تھی تو ان کا پولٹری فارم ہے جس میں کہ وہ دو زردی آنڈے میں جو ہوتی ہیں تو اس کے علیدہ ان کا ہے کہ وہ مرغی آنڈے ہیں جو دو زردی کے آنڈے دیتے ہیں اور دوسرے جو سنگل زردی کا عام آنڈہ ہوتا ہے وہ اس کے علیدہ ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو انہیں یہ یاد تھا کہ مجھے دیسی گھی کے پراتھے اور مجھے ڈبل زردی کا انڈہ جو ہے وہ پسند ہے تو وہ فیصل آباد سے ڈبل زردی کے انڈے کا آملیٹ دیسی گھی کے پراتھے اور دودھ پتی چائے لے کے وہ تھرماؤس میں وہاں فیصل آباد سے لاہور پہنچے لاہور میں بارش تیس بارش وہ جھڑی لگتی ہے تیس بارش وہ ایک ہفتے کی جھڑی لگتی ہے مہارل وہ اتنے زیادہ محضب ہیں اور اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ بارش میں بھیگ گئتے ہیں کپڑے ان کے بھیگ گئتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ ایک سفید اور سوکا خوشک جوڑا بھی لے کر آئے تھے کہ وہ اپنے ٹیچر میں ان کی ٹیچر تھی تو میرے سامنے وہ گیلے کپڑوں میں یا گیلے بالوں میں آنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے پہنے نیچے اپنا تیار ہوئے سوکے کپڑے پہنے اور پھر اس کے بعد وہ میرے کمرے میں جو ہے وہ آئے اور مجھے ناشتہ کرایا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور یہ واقعہ ساری زندگی جو ہے میری خوشکواریاتوں میں موجود ہے یہ ان کے بڑے پن کا جو ہے اظہار ہے کہ ورنہ انہیں نہ تو میں انہیں کوئی تنخواہ دیتی تھی نہ میں نے کوئی نام دیا نہ ان کو شیل دی نہ ان کوئی پیسے دیئے یہ ان کی محبت اور اخلاص تھا جو وہ وہاں سے فیصلہ بات سے سفر کر کے وہ سبائے انہوں نے اتنی تغدہ ہو صرف اس لیے کہ اپنی ٹیچر کو جو چیز پسند ہے وہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیں تو یہ ان کی محبت تھے یہ تو ایک کہانی تھی یہ ایک بڑے صاحب تھے ایک آل صاحب ایک کردار ہیں وہ تعلیم یافتہ تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس تربیت اور علم ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور سندھی ہیں اور ان کا نام مزر ہے میں نے ان کا اپنا بیٹا بنایا کیونکہ ہمارا بہت درسے کا ساتھ رہا تھا معاف کیجئے گا تو میں ایک دفعہ لیفٹ میں ہم لوگ بیٹھے ویٹھے اور کسی تقریب سے واپسی ہوئے اور جناب لیفٹ جو تھے وہ دھڑ کر کے گئے اب میں وہاں میری ٹانگ کی تین ہڈیاں ٹوٹ گئیں سب میں لیفٹ سے بہا نکل کے چلے گئے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا وہ لوگوں نے کہا آپ آجیں گی بہا نکل کے تو میں نے پھر مزر کو فون کیا میں نے کہا مزر اب سگنل بھی نہیں آرہے تھے اس میں لیفٹ میں لیکن پھر ان سے دوبارہ رابطہ کیا تو ان سے رابطہ ہو گیا وہ مجھے چھوڑ کے بھی کیونکہ گئے تھے اس لئے انہیں معلوم تھی وہ جگہ وہ آئے اور مجھے لے کے گاڑی میں انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈ جو وہاں تھا اس کی مدد سے مجھے اٹھایا اور گاڑی بھی رکھا اور پھر میرے بچوں سے بھی رابطہ کیا اور سب لیکن مجھے وہ اسپطال اسپطال لے کے گھومے کیونکہ ہمارے اسپطال آپ کو معلوم ہے نہ کہیں ڈاکٹر ہوتا ہے نہ کہیں پلاسٹر والا ہوتا ہے نہ کہیں ایکسری والا ہوتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں کوئی کمیتی بہرحال اس نئے مظہر نے پورا میرا ساتھ دیا میرے بچوں کا ساتھ دیا اور بغیر کسی پائی پیسے کے لیے انہوں نے ہم سے کوئی پائی پیسے خرچ مطلب ہم سے انہوں نے وصول نہیں کیا یہ ان کی اخی اخلاص اور محبت تھی کہ انہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا اور برابر وہ رہے اور اس کے بعد بھی اب بھی ان سے میرا رابطہ ہے تو میں ایسے میرے زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت بڑے ہیں ان کا میں بڑا انسان مانتی ہوں بڑا انسان تعلیم سے دولت سے بڑے گھر سے جاگرداری سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے اخلاص سے اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے اور وہی دل میں جگہ بناتا ہے مختصر کہانیاں تھی اور پھر آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ آپ کو اور بھی ہم بتائیں گے کہ اور کتے بڑے بڑے لوگ ہیں اور کیسے اچھے ہیں ہمارے پاکستان میں اور مسلمان کتنے اچھے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے سننے کا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ